بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نصب پر بات کریں گے نصب کیا ہے؟ نصب اس قانونی تعلق کا نام ہے جو مرد اور عورت کے درمیان عقد شرعی کی نتیجے میں تولید کے بعد اولاد کا اپنے والدین کے ساتھ پیدا ہوتا ہے نصب کی دو قسمیں ہیں پدری اور مادری پدری نصب چور نصب والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کے درمیان عزدواجی تعلق کی بنا پر ثابت ہوتا ہے وہ پدری نصب کہلاتا ہے ہاں وہ عزدواجی تعلق نکاح صحیحہ کے سبب پیدا ہو یا نکاح فاسد کے سبب پدری نصب کو نصب حقیقی بھی کہا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ مادری نصب کیا ہے اولاد کا مادری نصب اس عورت سے قائم ہے جس کے بطن سے وہ پیدا ہوئی ہے بلا لحاظ اس عمر کے کہ اس کی ماں کا تعلق اس شخص کے ساتھ قانونن جائز اور درست تھا یا نہیں اولاد کا مادری نصب ہر صورت میں اس عورت سے قائم اور ثابت ہوتا ہے جس کے بطن سے وہ پیدا ہوئی ہے ایک شخص اگر کسی عورت کے ساتھ فیلِ زنہ کا اتقاب کرے اور اس سے حمل ٹھہر جائے اور اولاد بیدا ہو تو وہ اولاد صرف اس عورت کی قرار دی جائے گی اور اپنے قانون اور قانونی حقوق اور ذمہ داریوں کے لیے بھی اسی عورت کے تابع رہے گی اور ازروع قانون شریعت اس مرد کی اولاد قرار نہ دی جائے گی پدری نصب کیسے قائم ہوتا ہے دفعہ 349 محمد اللہ میں چند صورتیں بیان کی گئی ہیں جن سے پدری نصب ثابت ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ پدری نصب یعنی پیٹرنٹی جو ہے وہ نکاح سے ثابت ہوتا ہے ہاں وہ نکاح صحیح ہو یا فاسد لیکن باطل نہیں ہونا چاہیے دوسری بات نکاح براہ راست یا بلواستہ ثابت سے ثابت کیا جا سکتا ہو تیسری بات پدری نصب اس قیاس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی عرصہ دراز سے بحیثیت میاں بیوی رہ رہے ہیں یا اس دوران میاں بیوی کے درمیان صحبت ہوتی رہی ہے اس کے بعد پدری نصب کسی شخص کے اقرار سے ثابت ہوتا ہے مثلا ایک شخص یہ اقرار کرے کہ فلان اولاد اس کی حقیقی اولاد ہے پریوی کونسل نے قرار دیا کہ شرع اسلام میں صحیح نصب بیٹا ہونے کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایک مرد کی بیوی یا لونڈی سے پیدا ہو اس کے علاوہ جو اولاد ہوگی وزنا کی اولاد ہوگی یعنی ناجائز تعلقات سے ہوگی اور صحیح نصب نہ ہوگی بیوی کے لفظ سے نکاح خود بہت ظاہر ہو جاتا ہے کراچی ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ کوئی نکاح یا تو بلا واسطہ شہادت سے ثابت ہو سکتا ہے یا قیاس سے مثلا پیش کردہ والدین کے درمیان مسلسل مباشرت باپ کی طرف سے اولاد کا اقرار نصبی باپ کا اولاد اور ان کی ماں کے ساتھ سلوک نیز ارکان مخلع خاندان یا علاقے میں یا شریف لوگوں میں ان کی شہرت یا بدنامی اولاد کی صحیح نصبی بلا واسطہ ثبوت نکاح کے بغیر اور بلا کسی رسمی جواز کے عمل کے قیاس کی جا سکتی ہے اس قسم کی شہادت کی عدم موجود کی میں کسی شخص کا کسی مسلمان متوفی کی جائدات سے حصہ پانے کا دعویٰ لازمی طور پر ناکام ہو جانا شاہیے حلال ذات کی کے لیے بچے کی ماں اور اس کی حامد میں ازدواجی تعلق کا ہونا ضروری ہے شادی کے چھ ماہ بعد یا نو ماہ بعد یا اس سے کم و بیش کے اندر پیدا ہونے والا بچہ جائز ہوگا اسی طرح جب تک شادی قائم رہے گی اس وقت تک بلکہ الہتگی اور حامد کی موت کے بعد دو سال تک پیدا ہونے والا بچہ بھی اسی شخص کا تصور کیا جائے گا جس سے الہتگی ہوئی ہو پشرتی کا کہ عورت نے دوبارہ شادی نہ کی ہو اسبات نصف کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رشاد پر ہے کہ بیٹا فراش کا ہے اور ازدناکار کے لیے پتھر کی سزا ہے اس سے فکہ کی یہ مرات ہے کہ مرد اور عورت کی درمیان عقد شریع کے ذریعے زوجیت کا قیام عمل میں آ چکا ہو جو استقرار حمل کے وقت موجود ہو میٹرنٹری ہاؤ اسٹیبلشڈ کہ مادری نصف کیسے ثابت ہو سکتا ہے دفعہ 338 محمد اللہ کے تحت اولاد کا مادری نصف اس عورت سے ثابت ہوتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہو اس بات کا ہرگز لحاظ نہیں ہوتا کہ جس عورت نے ایسی اولاد کو جنم دیا ہے اس کے مت کے ساتھ تعلقات کس نویت کے تھے اگرچہ ایسی اولاد میں وجہ زنا پیدا ہو یا عقد صحیح سے ہو مادری نصف قائم ہو جاتا ہے اور ایسی اولاد اپنے ماں اور اس کے رشتداروں سے وراثت پانے کی مستحق ہے لیکن باپ کی طرف سے اگر نکاح کے بغیر اولاد ہوئی ہے تو پھر حقوق کے وراثت پیدا نہیں ہوتے صحیح نصبی کیسے ثابت کی جا سکتی ہے صحیح نصبی کسی اولاد کا جائز ہونا ہے شرائط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت صحیح نصبی جو ہے وہ کچھ صورتوں میں پیدا ہوگی جیسے کہ اگر ایک شخص اپنی ماں کے کسی مرد کے جائز نکاح میں رہنے کے دوران پیدا ہو تو صحیح نصب ہوگا دوسرا اگر ایک شخص فسخ نکاح سے دو سو اسی یوم کے اندر پیدا ہو تو صحیح نصب ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ اس دوران اس کی ماں نے دوسرا نکاح نہ کیا ہو تیسری بات اگر کوئی شخص اپنی ماں کے کسی مرد سے نکاح کے چھے ماں کے بعد پیدا ہوا ہو تو صحیح نصبی کہلائے گا بشرتکہ باپ بزریالان اس کی ولایت سے انکار نہ کرے جو شخص فسخ کے نکاح سے دو سال کے اندر پیدا ہو وہ صحیح نصب قرار پائے گا بشرتکہ اس کی ماں نے دوسرا نکار نہ کیا ہو اور باپ نے بھی بزریالان اس کی ولایت سے انکار نہ کیا ہو یہ خنفی قانون ہے کلکتہ ہائی کورٹ نے ایک مقدمہ میں ایک ایسے بچے سے متعلق جو طلاق کی تاریخ سے انیس ماہ بعد پیدا ہوا شرعہ محمدی سے انحراف کرتے ہوئے بچے کو اس وجہ سے صحیح نصب قرار نہ دیا کہ ایسا ہونا فطرت کے تقاضوں کے حلاف اور ناممکنات میں سے ہے اگر ایک شخص نکاح سے چھے ماں کے اندر اندر پیدا ہوا ہو تو صحیح نصب نہیں ہوگا یہ تھی کلکتہ ہائی کورٹ کی ججمنٹ اکنالیجمنٹ آف لیجٹیمیسی کیا ہے کہ صحیح نصبی کا اقرار صحیح نصبی وزریع اقرار ثابت ہو سکتی ہے ایک شخص کا یہ اقرار کہ فلان شخص اس کی جائز اولاد ہے صحیح نصبی کا اقرار کہلاتا ہے دفعہ 342 محمد اللہ کے مطابق شرع محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اقرار بن نصب کو بطور ایک طریقے کی تسلیم کیا گیا ہے جس سے صحیح نصب ہونا ثابت ہوتا ہے دفعہ 343 محمد اللہ کے تحت ایسا اقرار صریح ہونا لازم نہ ہے بلکہ معنوی انداز میں بھی ہو سکتا ہے ایک شخص آتن بھی ایسا اقرار کر سکتا ہے پریوی کونسن نے قرار دیا کہ اقرار بن نصب کا صریح ہونا لازمی نہیں ہے ایک مسلمان کا اپنی اولاد کے نصب کا اقرار اس کے اعلانیہ فرزندانہ برطاؤ سے بھی احض کیا جا سکتا ہے چرائے اسلام کے تحت ایسا اقرار جو ہے وہ چند شرائط کے تحت ہونا ضروری ہے جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف اقرار فرزندی کا نہ ہو بلکہ صحیح نصبی کا بھی ہو نمبر دو فریقین کی عمر ایسی ہونی چاہیے کہ مکر یعنی نصب کا اقرار کرنے والا باپ یعنی جس کے نصب کے انتعلق اقرار کیا گیا ہے بیٹا یعنی اس کی عمر میں کم از کم ساڑھے بارہ سال کا فرق ہونا لازمی ہے مثلاً اگر ایک پچیس سال والا بیس سال کی عمر والے کو اپنا بیٹا قرار دے گا تو یہ اقرار تو اس تسلیم نہیں کیا جائے گا مکرلہ جو ہے مبینہ طور پر کسی دوسرے شخص کی اولاد نہ ہو جس کو وہ اقرار کرے اور چوتھی بات جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت اس کی ماں ایسی حالت میں نہ ہو کہ بچے کی قانونی زوجہ نہ بن سکے یعنی اس کی حامد کی قانونی زوجہ نہ بن سکے جس وقت بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت اس کی ماں ایسی حالت میں نہ ہو کہ وہ اس آدمی کی قانونی زوجہ نہ بن سکے مثلاً کہ بچے کی ماں اس وقت کسی اور شخص کے نکاح میں نہ تھی یا وہ ایسی عورت جس سے شریعت نے نکاح دائمی اور قطعی طور پر حرام دیا ہو وغیرہ یعنی محرمات میں سے ہوں یا پھر یہ کہ وہ جو بچہ ہے وہ مبینہ طور پر کسی دوسرے شخص کی اولاد نہ ہو یا پھر یہ کہ اس بچے نے اس اقرار کی تدید نہ کی ہو ایک مرتبہ کسی بچے کا نصب تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا اور اقرار نصب کے بعد تمام قانونی نتائج مرتب ہوں گے نصب کے اثرات کیا پڑھتے ہیں نصب سے ولایت ذات و جائدات نفقہ و راست سمتل کا حقوق اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں صحیح نصب ہونے کی صورت میں کچھ حقوق اور فرائز پیدا ہوتے ہیں جیسے کہ اولاد نفقہ کی مستحق ہوتی ہے والدین کو اولاد کی جائدات پر حق کے ولایت حاصل ہو جاتا ہے والدین اور اولاد ایک دوسرے کی وفات پر متوفی کے ترکہ میں وراست پانے کے حق دار ہو جاتی ہیں اور والدین کا حق بچوں پر اور بچوں کا حق والدین پر ہوتا ہے یہ تھی کچھ اہم باتیں جو نصب کے حوالے سے ہم نے شیئر کی دعاو میں جات رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شکریہ